بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ آسمو ریگولیشن انیمل سے ریلیٹیڈ ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آسمو ریگولیشن ان پلانٹ کو ڈسکس کیا تھا لیکن جب ہم آسمو ریگولیشن کی بات کرتے ہیں انیمل میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آسمو ریگولیشن انیمل کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر یہ ہو کہ انیمل سیل کے اندر پانی ضرورت سے زیادہ آ جائے تو انیمل کا سیل پھٹ سکتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پلانٹ سیل کے باہر سیل وال ہوتی ہے اور سیل وال کیا کرتی ہے اس کو آسموٹیک لائسیز سے یعنی پھٹنے سے محفوظ رکھتی ہے اس وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آسمو ریگولیشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے انیمل اور زیادہ تر جو انیمل کے سیلز ہیں وہ آسمو ریگولیشن ہر حال میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ نقصان پہنچنے کی خطرہ ہوتا ہے تو یہی بات یہی سے ہم نے سٹارٹ کی ہے انیمل سیل ریکوائر مور کریٹیکل بیننس آف وارٹر اینڈ سارٹ کہ جو انیمل سیل ہیں ان کے اندر وارٹر اور سارٹ کا بیننس زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے کیونکہ یہ زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ گین زیادہ ہو جو سیل پھٹ سکتے ہیں لوس زیادہ ہو جو سیل بہت زیادہ شرنگ کر کے اس کی شیب بدل سکتی ہے اسی وجہ سے سیل کے اندر ضرورت کے مطابق پانی داخل ہوتے ہیں اور ضرورت کے مطابق پانی باہر نکلتا ہے لیکن چاہے سیل کے اندر پانی آئے یا جائے ہمیشہ اس کو بیلنس کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لئے دو مین ٹو مین اپروچیز ہیں یعنی دو آپ کہہ سکتے ہیں پروگرامز ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں آسمو کنفرمز اور ایک کو ہم کہتے ہیں آسمو ریگولیٹ بسکلی یہ دو انیمل کی ٹائپس ہیں کہ ان کے اندر آسمو ریگولیشن کیتے ہیں مینٹین ہوتی ہے اچھا پہلے ہم آسمو کنفرمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں آسمو کا مطلب جب بھی آئے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پانی وارٹر اور سالٹ سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہوگی کنفرم کہتے ہیں مطابقت کو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پانی اور وارٹر اور سالٹ کی جو مناسبت ہے مطابقت ہے وہ کسی انوائرمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہوگی بسکلی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس انیملز ہیں جن میں ہمیشہ اندر کے جو وارٹر اور سالٹ کا بیلنس ہے وہ باہر جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں جو وارٹر اور سالٹ کا بیلنس ہے بلکل سیم سیم ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر اندر کی آسموٹی کنسٹیشن اور باہر کی آسموٹی کنسٹیشن سیم ہو تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں آئیسو ٹونک تو ان دیس انیملز بارڈی فلیوڈ آر کیپٹ آئیسو ٹونک تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لحاظ سے آئیسو ٹونک ہوں گے ایون میرین وارٹر ہی کیوں نہ ہو بہت زیادہ سالٹی وارٹر ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ آرگنزم باہر کے لحاظ سے کیا ہوں گے آئیسو ٹونک ہوں گے یعنی جو وارٹر اور سالٹ کا بیلنس ان کے باڈی فلیوڈ کے اندر ہوگا وہی وارٹر اور سالٹ کا بیلنس باہر انوائرمنٹ کے اندر ہوگا اس کے بعد جب سیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی کو کوئی نقصانی نہیں ہوگا کہ ان کی باڈی کے اندر کوئی چینج ہی نہیں آئے گی جب انوائرمنٹ اندر کے مطابق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے جیسے ایک شخص ہے بہت اچھے مزاج رکھتے ہیں اور اس کے مزاج کے مطابق اس کا انوائرمنٹ مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے تو بہت بڑا خوش ہوگا کہ اس کے مزاج کے مطابق اس کا انوائرمنٹ مل گیا ہے تو اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں جیسے ویسے انوائرمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی اچھی اس کی زندگی گزرے گی تو یہ جو آرگنیزم ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اپنی آسموٹک کنسٹریشن کو چینج کرنے کی کیونکہ باڈی کے اندر اور باہر دونوں سیم کنڈیشن ہے تو دیڈو ناٹ ریکوائیڈ تو ایڈجسٹ انٹرنل آسموٹک سٹیٹ کہ باڈی کے اندر جو وارٹر اور سالٹ کا بیلنس ہے ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کریں کیونکہ وہ پہلی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ایڈجسٹیڈ ہے تو اس ورہ سین کے اندر نہ تو کوئی وارٹر باہر جاتا ہے نہ کوئی سالٹ باہر جاتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایکسٹرنل کے بات کریں جتنے بھی میرین انوائرنٹی بریٹس ہیں سارے آسمو کنفرمز ہیں اور امنگ ورٹی بریٹس ورٹی بریٹس کی بات کریں جو ہیگ فیشز ہیں جو بہت لمبی سی بلکل سام کی طرح یہ فیشز ہوتی ہیں اور آئیسو ٹونک ٹو میرین وارٹر یہ ہمیشہ میرین وارٹر کے لحاظ سے آئیسو ٹونک ہوتی ہیں آسمو ریگولیٹرز جو اپنے آپ کو بدلنے نہیں دیں گے جو اپنے وارٹر اور سالٹ کی بیلنس کو بدلنے نہیں دیں گے کیوں نہیں کیونکہ باہر انوائرمنٹ چینج ہے جیسے یہ ایسے انوائرمنٹ میں ہمیشہ رہیں گے جہاں وارٹر اور سالٹ کا بیلنس باہر کے وارٹر اور سالٹ کے بیلنس کے لحاظ سے سیم ہوگا لیکن ان کو جوجلی چینج انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک زمپل دیا کہ اگر ایک شخص بہت اچھے مزاج کا ہو اور باہر اس کا ایسے انوائرمنٹ مل جائے جو بہت بھرا ہو تو اس کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی اگر وہ اپنے مزاج کو مینٹین رکھنا چاہتا ہے تو یہ آرگنیزم ان کو ہمیشہ مختلف قسم کے انوائرمنٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے یہ بات لکھی گئی ہے ان دیز اینیمل باڈی فلیوٹ کنسنٹریشن اس نوٹیسیبلی ڈیفر تو آوٹسائیڈ دا انوائرمنٹ کہ ہمیشہ ان کو مختلف قسم کے انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن انہوں نے اپنے وارٹر اور سالٹ کے بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے تو مینٹین رکھنے کے لئے پھر زہر بات ان کو محنت کرنا پڑے گی تو دے ریکوائیڈ ٹو ایڈجیسٹ انٹرنل آسموٹک سٹیٹ اور اسی وجہ سے ان کو آسمو ریگولیٹر کہا گیا ہے کہ وہ آرگنیزم وچ ہیف ٹو مینٹین دیئر وارٹر اور سالٹ بیلنس انڈیفرنٹ انوائرمنٹ جو مختلف قسم کے انوائرمنٹ ہے اس میں انہوں نے وارٹر اور سالٹ کے بیلنس کو مینٹین رکھنا ہے جیسے دو مختلف قسم کے انوائرمنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں آسموٹک کنسنٹریشن کی تو آسموٹک کنسنٹریشن میں می بھی آرگنیزم کے باہر پانی زیادہ ہو می بھی آرگنیزم کے باہر سالٹ زیادہ ہو اگر آرگنیزم کے باہر وارٹر زیادہ ہے تو ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ آئے گا لیکن ان کی باڈی میں پانی زیادہ ہونے لگے تو انہوں نے چونکہ اپنی وارٹر کو بیلنس میں رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ کیا کریں گے باہر پانی کو نکالیں اور اگر آپ یہاں دیکھیں ہائر کنسنٹریشن کی طرف چونکہ پانی نکل رہا ہے اس وجہ سے ہمیشہ ایکٹیولی یہ کام ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی ہائر کنسنٹریشن کی طرف کوئی چیز جا رہی ہو وہ ہمیشہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے جاتی ہے اور سالٹ اگر انوائرمنٹ میں زیادہ ہو تو پھر ان کو سالٹ کا پرابلم ہے گا تو وہ سالٹ اپنے سالٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے وہ سالٹ کو باہر نکالیں گے اب چونکہ زیادہ کی طرف سالٹ کو بھیجا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ کام بھی ایکٹیولی ہو اور وہ انوائرمنٹ جس میں وارٹر زیادہ ہو اس کو ہائپوٹونک انوائرمنٹ کہا جاتے ہیں اور وہ انوائرمنٹ جس میں سالٹ زیادہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپوٹونک تو اگر انہوں نے اپنے انٹرنل آسموٹی کنسنٹیشن کو مینٹین رکھنا ہے تو اگر ہائپوٹونک انوائرمنٹ ملا تو یہ وارٹر کو ڈسچارج کریں گے اگر ہائپوٹونک ملا تو یہ سالٹ کو ڈسچارج کریں گے تو اس کی ایکزمپل میں ہے کارٹی لیجینیس فشیز اور ٹیریسٹیل میملز تو یہ آپ کے بک میں منشن ہے جو آسمو ریگولیٹر کی ایکزمپل ہے تو یہ اکثر ڈیفرنس آ جاتا ہے آسمو کنفرمر اور آسمو ریگولیٹر پہلا یہ آئیسوٹونک ہوتے ہیں وہ باہر کے لئے آتے ہیں ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے باڈی کے انوائرمنٹ کو مینٹین نہیں رکھتے اور یہ اپنے ہمیشہ باڈی کے اندر کے انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتے کیونکہ باہر کا انوائرمنٹ اور اندر کا سیم ہے لیکن ان کو بعض دفعہ زیادہ پانی کا سامنا ہائپوٹونک انوائرمنٹ تو یہ وارٹر ریلیز کریں گے اور بعض دفعہ سال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سالف ریلیز کریں گے تو پھر چوتھا آپ ڈیفرنس ایکزمپل کا لکھیں گے آل میرین انوائرٹی بریٹ اور ورٹی بریٹس میں ہیک فیشز یہاں ایکزمپل میں کارٹیلی جینیس فیشز اور ٹیریسٹیل فیشز اب دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے لیکن حقیقت میں وہ زیادہ فائدہ مند کیونکہ ان کے پاس میکنیزم ہے وہ ہر قسم کے انوائرمنٹ میں رہ سکتے ہیں چاہے پانی زیادہ ہو چاہے سال زیادہ ہو ان کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس میکنیزم ہے وہ ہر قسم کے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سروائیو رکس ہاں اگر یہ کسی اور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم آنا شروع ہوتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ باہر کے لئے آج سے کیا رہنا ہے آسوٹونی اس وجہ سے یہ صرف ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں ہاں ان کو زمین کے کسی بھی حصے میں بھیج دیں تب بھی یہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ لیں گے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے جو صرف دو ڈیفنیشن ہے آسما کنفرمر اور آسما ریگولیٹر سے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ